اس بات سے بھی میں نے سنے بڑے خوش ہیں کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ادھیا میں رام کا مندر بنے گا کیوں نہیں بنے گا بابر ہے کون بابر آیا کیسے آپ دو چار کتابیں تجھ کے تیموری بابر رامہ یہ پڑھیں کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو کیا کچرا سمجھتے تھے وہ شخص کہتا ہے یہ کالے بندر جیسے لوگ عام برداشت کر لیں نکل آئے یہاں سے جہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آئے ان کو کوئی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے کہا لوٹنے آپ کو پتہ ہے تیمور نے بیٹھا کرنے کیا کرا بھائی کافر کہاں رہتے ہیں چین میں بہت ہیں پہلے ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو بھلے انڈیا چلے لیتے آپ تسکت تیموری میں لکھا ہے اب ایسی باتیں کرتے ہیں تب ہی تو پاکستان کے لوگ کہتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں تو ہوں انڈیا کے ایجنٹ کیوں نہیں ہوں گا میں نے کب کام ہے انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہوں ہر شخص کو یہاں انڈیا کا ایجنٹ ہونا چاہیے ہمارا دیش ہے بھائیہ دس ہزار سال سے ہے یا کچھ ایجاد کر کے بتا دے پھر میں رک جاؤں گا کھلی نہیں جاتی پاکستانی لوگوں سے پچھتے ہیں جو لوگ سوات پچھنا چاہتے ہیں سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی جائے پیدائش پاکستان ہے لیکن سر آپ جس طرح پورے دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے رہتے ہیں تو کیا آپ خود اپنے درمے غدار وطن نہیں ہیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں پاکستان کی برائی کر رہا ہوں آپ ہندوستانی ہوتے پر آپ کو کیسے پروبلم ہو گیا اس باتے آپ غدار وطن نہیں ہیں تو سر آپ کو آپ کو اکستان کا مانے کی انڈیا کا مانے ہم آپ کو سندھ کا رہنے والا ہندوستانی کیسے نہیں کہلائے گا بینہ سندھ ہند نہیں ہیں میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں آپ جائیے ایڈوانی صاحب کے پاس اور ان سے کہہ کے آئیے کہ آپ انڈیا نہیں ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ انڈیا ہیں کہتے ہیں اور مجھے انڈیا پہ گھر ہے بلکل ہونا بھی چاہیے یہ جو مہدی سرکار میں ہوا ہے یوگی جی نے کیا ہے کچھ اسٹیشنوں کا نام چینج کر کے بلکل صحیح ہوا آپ کے نظر میں کیا یہ صحیح ہوا ہے بلکل صحیح ہوا ہم بچپند سے جس اسٹیشن کا نام بلاتے آئے ہیں وہ میرے سمجھ سے صرف ٹکٹ میں دیکھئے آپ کی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی نالندہ یونیورسٹی نالندہ اس کو کس نے ہو جا رہا تھا کھل جی تھے نیک انکل کھل جی آئے تھے آپ نے کیا کیا ریلوے سٹیشن کا نام کیا رکھا ہے کھل جی نگر ہے کچھ ایسے ہی نا جب آپ نے ایک ہزار سال حکومت کی ہندووں پہ مسلمان سلطنتوں نے اور اپنے نام ڈال دیئے کہ ہندووں کے سب سے پریشس جگہ کو آپ نے الہاباد کا نام دیا تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم یہ ناانصافی برداشت نہیں کریں گے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا نہ مکہ کا نام رامگر ہوگا نہ پریاراگ راج کا نام الہاباد ہوگا موسیقی موسیقی